اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو میرے شینل آج ہم بنانے والے ہیں بہت مجھدار سی کروم کروم کریسپی والے دال بڑے کی ریسپی جو کہ ہماری سنیک کے لئے بیسٹ اور بارش کا موسم ہے اور اسے شام میں کھانے کا مزہ اور بھی الگ ہوگا اور یہ سب کے فیورٹ پکوڑے ہوتے ہیں تو چلیے اس پکوڑے کو بنانا ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں ہزارہ دن نہیں کرتے سب سے پہلے اس پکوڑے کو بنانے کے لئے یہاں پر میں نے لیا ہے آدھا کلو چنی کی ڈال اسے میں نے دو سے تین گھنٹے پہلے اچھا پانی میں بھگو کے رکھی تھی تاکہ تھوڑی سی گل جائے تھوڑی ساپنے سا جائیں تو اس میں میں نے تھوڑا سا پانی رکھا تھا اور باقی پانی میں نے اس کا الگ کر دیا تھا تو چلیے پہلے اسے گرائنڈ کرتے ہیں کہ ہم نے انگرینڈ کر لیں گے یہاں پہ مدین اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیے دیکھیں یادہ کلو دالتی یہ اتنی بنی اب اس کے اندام دالیں گے اچھا مٹی بھر کر کوت میر کی کوت میر تو میری فیوریٹ چیز میں ہر چیز میں کوت میر بہت اچھا دالتی ہوں اور سارے سائز میں دالیں گے ایک چاپ کیا ہوا اچھا بڑا کاندہ جسے میں نے باریک باریک چاپ کیا ہوا ہے اب اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے تو مسالے میں سب سے پہلے ہم یہاں دالیں گے دھنیا پاؤڈر یا ہاں پر آئے بھی مسالے دانیں گے ۔ دالیں گے کچھ بڑا چ Lin پاوڈر پانست будут بدaurی does havenک جیس کے پیٹ سب سے پڑنے پہلے ہم اس کے پرائingیں گے الف ٹے شکلی دارے مصالے پاؤڈر ہے ۔ دالیں گے imbalancebaren یا دار ضر dela آپ جامنٹ سب سے پانستگیوں کے ساتھ کے پیچھ سکتے لٹس جواب ل에게 کودخس کی 정도로م ل fingers تیس پون رسیس یا سابDAS구 ساالے پاز اور سالے لم ISK researchers اس میں ہم دالیں گے اچھا ایک کپ بھر کر پودینہ جسے ہماری جو بھجیہ کے ٹیسٹ ہوگی بہت ہی اچھی مزیتار سی بننے والے تو چلیے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے پہلے ملا لیتے ہیں ہم اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ہاف ٹیسپون گرین چلی کا پیسٹ جسے جو ہماری ملچی ہم چاہیٹ ایک دم بارک 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 چاپ کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں اور جو تھوڑی میڈیم سائز میں ہم کٹ کر کے ڈالتے تو وہ موں میں آتی تو وہ اچھی نہیں لگتی ہے اس میں نے اس کا پیسٹ بنا کے ڈالا ہے اور اسے ہم ہاتھوں کی مدد سے بہت ہی اچھی طرح سے ملا لیں گے اور پھر اس کے بڑے بنانا شروع کریں گے مطلب اچھی طرح سے بھجیے کی شیپ دے دیں گے کچھ اس طرح سے تو یہاں پہ میں نے اسے فرائے کرنا بھی شروع کر دیا ہے تو چلیے اسے فرائے بھی کر لے تو یہ ریڈی بھی ہو چکے تو ہماری بہت ہی مزدار سی یہ ڈال وڑے کی بھجیے بن کے وریڈی ہو چکے تو آپ لوگ اس ریسیپی کو اپنے گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا آپ لوگ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی ہے اور اسے کے ساتھ انشاءاللہ ملوں گے میں نئی ریسیپی نئی ولوگز نئی شورٹس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ شکر بابا مجھے ڈیر سارا پیار دیجئے